دوستو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ یہاں اچھو ڈیپسی بھائن کا یہ روپائے کارڈ کس طریقے سے مجھے ملا ہے ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ یہ روپائے کارڈ آپ کو کس طریقے سے ملا ہے دوستو یہ مجھے میں نے یہ اکاؤنٹ اوپن کیا تھا تو یہ مجھے اسی میں ملا ہے اس میں پاس بک چیک بک اور یہ درائنٹ ہی مل گیا تھا باقی دوستو دوسرے لوگ جو اکاؤنٹ اوپن کراتے ہیں ان کو ماسٹر ڈیبیٹ کارڈ یا پھر پلیڈیم ڈیبیٹ کارڈ مل جاتا ہے لیکن یہ عالم دوستو میں نے اکاؤنٹ اوپن کیا تھا تو وہاں پر پہلے سے ہی برانچ سے اوپن کیا تھا تو ان سے میں نے بول دیا تھا پانچ ہزار منٹین والا میں اکاؤنٹ اوپن کروں گا تو اس سمجھے دوستو انہوں نے پانچ ہزار والا منٹین اکاؤنٹ کیا تھا لیکن اکاؤنٹ میں نے نو ہزار تک اکاؤنٹ میں جمع کر لیا تھا اور چار ہزار تک میں نے نکال بھی لیا تھا ساڑھے تین اون ہزار رفے پہلے اکاؤنٹ اوپن ہو گیا تھا باقی اوپ لائن میں دوستو یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پیسہ وغیرہ لے لیا جاتا ہے اور یہ آپ کو دے دیا جائے گا ویلکم کٹ اور اکاؤنٹ جو ہوتا ہے ایک یا دو دن بعد اکاؤنٹ آپ کا ایکٹیویٹ ہوتا ہے یہی تھوڑا دکت ہے نہیں تو اول لائن جو ہوتا ہے وہ جیادہ ٹھیک رہتا ہے اول لائن میں ترنت ہی آپ کا اکاؤنٹ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے ویڈیو کی وائسی کے ساتھ لیکن اوپ لائن میں آپ کا تو یہاں پہ ایک آگ دو دن بعد آپ کا اکاؤنٹ چالو ہوتا ہے اوپن ہوتا ہے باقی یہ اوکو والا کارڈ آپ بھی لینا چاہتے ہیں تو آپ لوگ پانچ ہزار منٹین بائلنس والا اکاؤنٹ اوپن وہاں پہ کرائیے گا اور بول دیئے گا مجھے روپائے کاٹ جائیے تو یہ والا سائد آپ کو بھی مل جائے باقی مجھے اسی طریقے اس ملہ ہے بھائی نے کو کمنٹ کیا تھا تو اسی لیے میں نے سوچا ہے بتا دوں ان کو باقی یہ انٹرنیشنل یوچ کر سکتے ہیں اس کا جو چارج ہے وہ دھائی سو روپائے کے آس پاس ہے ہر سال آپ کو دھائی سو کے آس پاس آپ کے اکاؤنٹ سے اوٹومائٹک ہکٹ جائیں گے باقی اس میں دوستو آپ کو چیک بک پاس بک وغیرہ سبھی چیزیں مل جاتا ہے اور پن اس کا جو ہوتا ہے اس کا پن بھی آپ کو اسی میں مل گیا تھا مجھے مل گیا تھا لیکن پن تو میں نے الگ سے سیٹ کر لیا کوئی ضرورت ہی نہیں ہے باقی نیٹ بائنکنگ کا جو پاس ورڈ ہوتا ہے وہ بھی اس میں دیا گیا تھا تو وہ بھی میں نے سیٹ کر لیا تھا الگ سے ہی دوبارہ سے ریسٹ کر لیا تھا تو یہی کچھ ہے دوستو اس میں آپ کو چیک بک پاس بک وغیرہ تو مل ہی جاتا ہے یہاں پر